بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ ویس سمرین مصرور آج ہم بنا رہیں تابہ کلیجی میں نے ون فور کپ کوکنگ آئیل لے لیا ہے اور دو عدد پیاس جیسے میں نے باریک چاپ کر لیا تھا پیاس کو تقریباً اتنی دیر پکانا ہے جب تک ہی ساپ ہو جائے گولڈن نہیں کرنا ہے ہمیں پیاس کو صرف ساپ کرنا ہے یہ دیکھیں بس پیاس ہو گئی ہے میں نے ہاپ کے جی کلیجی دال دی ہے اور ون ٹیبل سپون میں جنڈر گالک پیس ڈال دیں کلیجی کو اتنی دیر گھننا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح بھول لیچے گا اس کو تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اب میں اس میں دو ٹیمارٹر شاپ کر کے دال دیا ہے اس کو کور کر کے رکھ دیا ہے تاکہ ساپ ہو جائے یہ آب ہم مسالہ تیار کر لیتے ہیں میں نے ون ٹیسپون زیرا لیا ہے اور ون ٹیبل سپون سابودھ دھنیا لیا ہے ان کو اچھی طرح بھون کی کرش کر لیا ہے اب اس میں میں 1 ٹی سپون ریڈ چری پاورڈر 1 ٹیسپون چری فی لیکس 1 ٹیسپون سالٹ اور ہاف ٹیسپون میں انس میں ہلدی ڈالی ہے اور بلیک پیپر ڈالا ہے ون ٹیسپون اور ہاف ٹی سپن میں اس میں گرم مسالہ ڈالا ہے ان تمام مسالوں کا اچھی طرح مس کر لیچے گا یہ کلیجی مسالہ تیار ہے اب دیکھتے ہیں تیمارٹا ساک ہو گئے ہیں پانی بھی چھوڑ دیا ہے پانی کی ضرورت نہیں ہے اب میں نے وہ جو مسالہ بنایا تھا اس میں ڈال دیا ہے اسے اچھی طرح مس کیجے گا اگر آپ کو لگے کہ آپ کی کلیجی جل رہی ہے اور پانی نہیں تو آپ تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں بیسے تو ضرورت نہیں پڑے گی اگر پڑے تو آپ تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں پاندر سے بیس منٹ میں کلیجی تیار ہو جاتی ہے اگر اسے آپ آورکک کریں گے تو یہ پھتر کی طرح سخت ہو جائے آپ چیک کر دیجئے گا زیادہ نہیں پکائیے گا بس اتنی دیر پکائیے گا تیمارٹا اچھی طرح میچ کر دیجئے گا ہم ان اسے کور کر دیا ہے تاکہ تیمارٹا اچھی طرح گل جائیں اور یہ دیکھیں تمام مسالہ بن جائے یہ دیکھیں تقریبا تیمارٹا اچھی طرح گل گل ہے اور مسالہ بھی اچھی طرح تیار ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے یہ دیکھیں اب میں نے اس میں آدھا لیمن دال دیا ہے اور اسے مکس کر دیا ہے اور بہت ہی مزددار ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا بلکل بزار والا ٹیسٹ آئے گا آپ یہ دیکھیں ہو گئے ہیں میں نے اس پر ہرا دنیا دال دیا ہے مزددار تواق کریجی تیار ہے اللہ حافظ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تینکیو فور واشنگ